بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے بہت ہی لزیز ٹو ان ون ریسپیز لائے ہیں جی ایک ہی مٹیریل سے ہم آپ کو دو طرح کے کباب یعنی شامی کباب پلس نرگسی کباب بنانا سکھائیں گے اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو پہلے مل سکے اس کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کھلو بیف یا مٹن وہ آپ کی اپنی چوئس ہے ایک پاؤ چنے کی دال دو عدد کچھے آلو جو کہ میں نے چھیل کے رکھے ہیں ایک عدد پیاس دو عدد انڈے سابت گرم مسالہ تھوڑا سا ہرا دھنیا ہری میچ باریک ٹی وی لہسن ادرک سابت نمک ایک ٹی سپون لال مرچ پاؤڈر دو ٹی سپون دھنیا پاؤڈر دو ٹی سپون لال کٹی ہوئی مرچ دو ٹی سپون اس کے لئے میں چاہیے آدھا لیٹر پانی اب اس میں گوھ جائے گا چنے کی دال پیاس لہسن ادرک سابت نمک لال میچ پاؤڈر دھنیا پاؤڈر دھنیا پاؤڈر کٹی وی لال میچ سابت گرم مسالہ اور دو آلو اوپر رکھ کے اسے ہم پریشر لگائیں گے پندرہ منٹ کے لئے ہماری پندرہ منٹ کے بعد ہم نے نکال لیا ہے ہماری دال اور گوشت آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا اچھا سا گل گیا ہے آلو تمام میٹیریل بہت اچھا سا گل گیا ہے اب ہم اسے چاپ کریں گے تمام میٹیریل چاپ ہو چکا ہے اب اس میں ہم دو چمچ گرم مسالہ لیسن ہرادنیا حریمیچ باری کا ٹی وی اور دو انڈے ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر کے شامی کباب کی شیپس دیں گے اب شامی کباب ہمارے تھوڑا سوائل ڈال کے طبعے پہ ہم شامی کباب ہمارے تلے جا رہے ہیں یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے ان کا بہت اچھا کلر آ رہا ہے اب ہم انہیں ڈی شاوٹ کریں گے ہماری شامی کباب کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسی میٹیریل سے آپ کو نرگسی کباب بھی بینانا سکھائیں گے جی نرگسی کباب کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس کے لیے میں چاہیے شامی کباب کا مٹیریل اور دو عدد انڈے وائل کر کے ان کو درمیان میں سے ہم نے کٹ کر لیا ہے ایک انڈہ پھینٹ کے رکھنا ہے اور بریڈ گرمز اب ہم نے شامی کباب کے میٹیریل کو ہاتھ میں اس طرح سے لے کر اور اس کے اندر انڈے کو رکھ کر اس طرح سے اسے کرنا ہے سیٹ کرنا ہے کہ انڈہ اس میں اچھے سے نظر نہ آئے اور ایک کباب کی شیپ دیں گے کباب کی شیپ دے کر اسے بریڈ گرمز انڈے پہلے انڈے میں سے پھر بریڈ گرمز میں سے ڈپ کریں گے انڈے اور بریڈ گرمز میں سے تمام کباب اسی طرح سے اچھے سے ڈپ کرنے کے بعد یہ کباب ہمارے ڈپ ہو چکے ہیں اب ہم انہیں فرائی کریں گے ان کا بھی آپ کو بہت اچھی لکھ دیکھیں بہت اچھے سے ہمارے نرگسی کباب بھی فرائی ہو چکے ہیں آپ ایک ہی میٹیریل سے دو طرح کی چیزیں بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور بہت ٹیسٹی اب ہم انہیں اپنی والدہ کو ٹیسٹ کروائیں گے اور دیکھئے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں بہت آلہ بہت آلہ بہت لزیز بنے کی بہت آلہ